ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل تو فرینڈ آج میں بنانے جا رہی ہوں شکرگندی کی پوری جو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ملائم ہوتا ہے تو چلیے فرینڈ اسے بناتے ہیں تو شکرگندی کی پوری بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے آٹا آدھا کوٹوری آٹا لیا ہے تین شکرگندی کو اُبال کر کے چھل لیا ہے اس طریقے سے یہاں میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اُبلا ہوا دودھ ہے یہ تھوڑی سی چینی لیا ہے کیونکہ شکرگندی تھوڑے سا جو ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ایک کٹوری میں بڑی والی میں آٹا ڈال دوں گی اور اسی میں میں شکرگندی کو اس طریقے سے توڑ کر کے ڈال دوں گی اب تھوڑا چینی ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے ملا لوں گی تو ہمیں اچھے سے اس میں مکس کر لینا ہے سکرگندی کو اب میں اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر کے اسے گھتوں گی تو ہمیں اسے آٹے کی طرح گھت لینا ہے تھوڑا تھوڑا جو ہمیں اسے دودھ لے کر کے ہمیں اسے گھتنا ہے تاکہ یہ گھیلہ نہ ہو تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ہمیں اس کو تیار کر لینا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے میں آپ کو دکھاتی یہ دیکھئے تو میں نے جو ہے کڑائی کو اور گیس پہ رکھ دیا تھا اس میں میں نے آئیل ڈال دیا تھا تو آئیل جب تک ہمارا گرم ہوتا ہے تب تک ہم جو ہے پوری کو تیار کر لیتے ہیں شکرگندی کی تو یہاں میں نے ہاتھوں میں بھی آئیل لگا لیا ہے اب میں ایک لوئی جو ہے اچھے سے اس طریقے سے جو ہے گول گول کر لوں گی تو یہ دیکھئے جو ہمارا چکلہ ہے اس میں بھی میں جو ہے تھوڑا سوئل لگا لوں گی تو فرین ہمیں اسے ہاتھوں سے بھی بیلنا ہے اسے میں اس میں رکھ کر کے ہاتھوں کی سائیتہ سے اسے گول شیپ دوں گی اس طریقے سے تو کافی زیادہ جو ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے تو بیلنے پر جو ہے ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے اس لئے میں اسے ہاتھوں سے اس طریقے سے کر رہی ہوں یہ دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک پوری ریڈی ہو گئی ہے اسی طریقے سے فرین ہمیں اور پوریوں کو بنا بیل لینا ہے ہاتھوں سے تو جب جب آپ ایک پوری کو بیل ڈالے لوئی تو اس میں آئل تھوڑا نیچے چکلے پر لگا لیں اور اسی طریقے سے گھما گھما کر کے جو ہے آپ پوری کو بنا سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری ٹوٹتی نہیں ہے اور زیادہ بھی پتلا نہیں کرنا اتنا ہی رہنا چاہیے یہ دیکھئے تو دیکھئے فرینڈ یہ ہمارا جو ہے پوری کو بیل چکا ہے اب ہمارا آئل چک کر لیتے ہیں آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں ایک پوری کو ڈالوں گی سب سے پہلے اور پوری کو اچھے سے ہمیں اس میں پکانا ہے تیل میں تو یہ دیکھئے فرینڈ تو بہت ہی آرام رام سے آپ کو اس سے اچھے سے پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ جو ہماری پوری ہے وہ دیرے دیرے فل رہی ہے دوسری سائیڈ میں اس طریقے سے پلٹ دوں گی تو اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چینج ہو گیا آپ ریفائنڈ آئل کو یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مستیڈ آئل یوز کیا ہے تو یہ دیکھئے ہماری ایک پوری بن چکی ہے اسے میں اس طریقے سے نکال کر رکھ دوں گی اب میں اور پوریوں کو اس میں ڈال دوں گی آئل میں تو بس فرین آج کا میرا جو ویڈیو ہے یہی تک تھا اب میں آپ کو ملوں گی اپنے نیکس ویڈیو میں اچھا لگے تو لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی